دوستو بھانتی ٹیم نے آسٹولیا کے خلاف زبردست طرقے سے گھندبازی کر کے دکھایا ہے کرکیٹ آئیلس میں آپ کا سواگت ہے اور جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب زور کر لیجئے اور کیا کچھ انڈیا آسٹولیا مقابلے میں ہوا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نصر آرہیں گے جی ہاں انڈیا آسٹولیا کی بات کرتے ہیں تو زبردست طرقے سے مقابلہ ہوتا ہوا دکھائی دیا اس مقابلے میں آسٹولیا ٹیم نے بہت ہی اچھے تیگر سے پوفیمس کر کے بلکل ہی ناپسند کروا دیا اپنے آپ کو ہم ایسا اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ مقابلہ بہت ہی بہتی نہیں تھا 199 رن پہ ہی آسٹولیا کے ٹیم رکتی ہوئی نظر آئی جی ہاں سٹارٹنگ سے اگر بات کی جاتا آسٹولیا کی جو بھلے بازی رہی وہ اچھی نہیں رہی اور اسی ریزن سے یہاں پہ بہت جلدہ وکیٹ گرتے ہوئی نظر آئی مشل ماش کی بات کریں تو سب سے پہلا وکیٹ ہونی کا تھا شاندہ طریقے سے ویرات کولی نے کیچ روک لیا تھا اور اس کے بعد بات کریں تو وکیٹوں کی لڑی جو ہے وہ لگنے سٹارٹ ہوئی لیکن تھوڑے دیر کے لیے ڈیویڈ بانر اور سٹیون سمیت کی جو جوڑی تھی وہ بہت ہی بہتین جوڑی نظر آتی ہوئی دکھائی دی لیکن کرکٹ فینس کی بات کریں تو بہت ہی بہتین طریقے سے سپورٹ کرتے میں بہت ہی بہتین طریقے سے مقابلہ ہوتا ہوا نظر آیا اس کے بعد اگر بات کریں تو جس طریقے سے ویرات کولی فینس کو چیئر کرتے نظر آیا یہ بھی بہت ہی بہترین نظر دیکھنے کو ملا آسٹلیا کے ٹیم بہت ہی زبرتہ سٹرکے سے پہنس کرنے میں بلکل سفر رہی اور پچیس اوبر میں ایک سو دو رن بنائی اور آدھی تیم آدھی سے زیادے ٹیم پویلین جا چکی تھی پھر آخری کے کچھ اوبروں میں زبرتہ سٹرکے سے چلوا ہے یہاں پہ پیٹ کامنگز اور مشل سٹاک دکھاتے نظر آئے اور دونوں کی بلدبازی بہت ہی اچھے طریقے سے چلتے نظر آئے اور آسٹلیا کے ٹیم کی بات کریں تو وہ ایک الگ طریقے کا جو مومنٹ جو خود چلتا ہوا دکھائی دے ایک سو نینان بے رن بنانے میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد آسٹلیا ٹیم کا یہاں پہ سپرا ساپ ہوتا نظر آئے حادق پانڈیا نے بھی آخری ورم میں ویکٹ لیتے نظر آئے اور جسپیت بومرہ نے بھی ویکٹ لیتے نظر آئے اور کل مراکہ دکھا جاتا تو کلدی بیادو نے شاندار گیندبازی کی اشوین کو بھی ایک ویکٹ ملا جسپیت بومرہ کی بات کریں تو انہوں نے بھی ایک ویکٹ جانے تین ویکٹ لیا اور تین ویکٹ لے کر ثابت کر دیا کہ وہ بھی بیسٹ گیندباز ہیں اور بہت اچھی پرفومنس کر کے یہاں پہ دکھائے آسٹلیا کے ٹیم کا سکور ایک سو نینان بے رن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی دوسو رن چاہیے بھاتی ٹیم کو جیتنے کے لیے اس کے بعد لگا کہ بھاتی ٹیم کی سٹارٹر جو ہے اچھی ہوگی لیکن آسٹلیا کے بعد تو ڈیویڈ وانر نے اچھی بلدبازی کی اور اس طریقے سے بھاتی فینس بھی بہت خوش ہوئے بھاتی فینس اس لیے کیونکہ گیندبازی بہت اچھی ہوئی اور گیندبازی ہی نہیں بلکہ جس طرح سے پردرشن یہاں پہ ہوتا ہوا دکھائے دیا آسٹلیا کا وہ تھوڑا سارچین تاجانہ کا بات ہوتی نظر آئی ہے آسٹلیا کے طرف سے اگر بات کرنے تو وانر نے اکتالیس میں بنائے باہون گیندوں میں اکتالی گیندوں میں چیتران یہاں پہ سٹیون سمیت چیلیس ان بنائے اکتالیس گیندوں میں ستائیس ان لابوشن نے بنائے اور آؤٹ ہوتے نظر آئے آخری کے کچھ اوبرو میں پیٹ کمکس نے چوبیس گیندوں میں پندر رن بنائے اور سٹاکس کی بات کرنے تو پیٹیس گیندوں میں آٹھائی سن بنائے اور بہت ہی الگ طریقے کا بلدبازی کرتے نظر آئے پیٹ کمکس پندر رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور اسی کے ساتھ نو اسی کے ساتھ پورا پیٹ کرتا ہونے صدا ہے اور اس کے بعد آسٹریلیا نے صرف ایک سو نینانوے رن بنائے ان چاس دشملوں تین اوبر اگر گیند بازی میرین یعنی کہ پچاس اوبر بھی نہیں کھل پائی اور اس بات سے بہت ہی ٹیم کو جیت کے لیے دو سو رن چاہیے تھے اور دو سو رن جیتنے کے لیے روحتر شرمہ عشان کرشن کرس اور اب بہت ہی بھاتی ٹیم کو جیتنے کے لیے جی ہاں دوستو بھاتی ٹیم کو جیتنے کے لیے دو سو رن چاہیے تھے پچاس اوبر میں اور پادی کی شروعات کرنے کے لیے روحتر شرمہ عشان کرشن دونوں میدان پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے تھے کرکیٹ فینس کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے کہ چھوٹا سا رن ہے اور یہاں پہ بھاتی ٹیم شاندار طریقے سے جیت سکتی ہے کھیل کی جب شروعات ہونا سٹارٹ ہوا تو کرکیٹ فینس کے آنکھوں میں چمک تھی روحتر شرمہ سٹرائک لیتے ہوئے نظر آئے اور سامنے گیندباز تھے بہت ہی شاندار تھے کہ اس آشٹلیا کے پیٹ کمنس اور یہ شاند کی شن پہلے ہی زبردست طریقے سے آؤٹ ہوتے نظر آئے باہر کے گیندوں کو چھیڑا اور سیڑے گیند گئی وکیٹ کی پیدستانوں میں یعنی کہ پہلا وکیٹ گر گیا اور پہلا وکیٹ زیرو پہ گیا اور دوسرا ایک بات میں بتا دوں کہ روحتر شرمہ بھی یہاں پہ آؤٹ ہوتے نظر آئے روحتر شرمہ بھی یہاں پہ زیرو یعنی کہ کوئی بھی رن نہیں بنایا اور آؤٹ ہو گیا اور آؤٹ ہو گیا اور آؤٹ ہو گیا واپس پویلین جانا پڑا اس کے بعد ہم بات کریں یہاں پہ روحتر شرمہ جس طریقے سے آؤٹ ہو گیا کرکیٹ فینس کافی زیادہ نیراش ہوئے دو وکیٹ گر چکے تھے اور تیسرے وکیٹ شریہ سیئر کے روپ میں بھی آؤٹ ہو چکا تھا جی ہاں دوستو بہت ہی انکریڈبل ایننگز کھیلنے کی امید تھی لیکن یہاں پہ تین وکیٹ بلکل آؤٹ ہو چکے تھے یعنی کہ بہت زیادہ ٹیم مشکل میں پڑ گئی تھی لیکن اس کے بعد ویرات کولی آ گئے تھے بلے بازی کرنے کے لیے اور شاندار طریقے سے ویرات کولی کی بلے بازی اوپن ہو گئی تھی یعنی کہ شاندار شارٹ کھینے لگے تھے کرکیٹ فینس کو امید جو گما چکی تھی اسے پھر امید کے کرن ویرات کولی کے روپ میں جگ چکے تھے گریز پہ اب موجود تھے ویرات کولی اور ساتھی ساتھ یہاں پہ کیر راہل موجود تھے جو کیر راہل کے بارے میں نجا نے کتنے دو کرکیٹ فینس بہت سارے کرٹیسائج کیے لیکن اس مقابلے میں ویرات کولی اور کیر راہل دونوں نے زبردست طریقے سے پاری کو سنبھالا اچھے تیگے سے پاری سنبھالتے ہوئے دونوں والے بازوں نے ٹیم کو ایک کے بعد ایک زنگل کے ساتھ اور چوکے کے ساتھ ٹیم کو آگے بڑھایا حالانکہ پیٹ کمینس کی کوشش دونوں کو آؤٹ کرنے کی رہی لیکن ایک نہ سنے ویرات کولی نے شاندار شارٹ لگاتے ہوئے اردشتک اپنا پھورا کیا اور ٹیم کا جو ایک زبردست طریقے سے الگ طریقے کا محول بناتے ہوئے نظر آئے ٹرکیٹ فینس بھی خافی زیادہ خوش نظر آئے اردشتک ویرات کولی کا زبردست طریقے سے ہوتا ہوئے نظر آئے اور اس مقابلے میں بہت ہی اچھے طریقے سے پردشن کر کے ویرات کولی نے دل جیتا ٹرکیٹ فینس کا اس کے بعد بالی تھی کیر راہل کی تو کیر راہل نے بھی شاندار طریقے سے پردشن کرتے نظر آئے اور کیر راہل نے بھی اگلے ہی اوبر میں اچھے طریقے سے شورٹ لگاتے ہوئے نظر آئے اور اردشتک کیر راہل نے بھی پورا کیا بات کریں کیر راہل اور ویرات کولی تو دونوں نے شاندار طریقے سے بلے بازے کی اور ویرات کولی کا جو پوفرمنس تھا بہت ہی اچھا ستتر گیندوں میں اردشتک لگا دیا وہی دوسرے طرف کیر راہل کی بات کریں دونوں نے پارٹنرشپ جو ہے وہ انتھان پر رمکی کر لی تھی اس سمیں اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھے اور کیر راہل نے بھی بہتر گیندوں میں پچاس سمیں بنا لیے اور اس طریقے سے آسٹریلیا کے خلاف بہت ہی ٹیم جیت کے نیو رکھتی ہوئی نظر آئی اور دیکھئے کہ تین وکیٹ گرنے کے باوجود یہاں پہ ویرات کولی اور کیر راہل زبردستے کی سے پردرشن کرتے ہیں نظر آئے اور بات میں کیر راہل زبردستر کے سے چھکا لگا کر اس مقابلے کو جیت لیا بہت ہی بہترین طریقے سے مقابلے کو آسٹریلیا کے خلاف بھارتی ٹیم نے جیت لیا حالانکہ ویرات کولی کا بھی شتک نہیں ہو پایا وہ بھی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد کیر راہل بھی شتک سے چک گیا کیونکہ سنتانبے رن پر وہ نواد واپس لوٹنا پڑا تو بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا ٹیم سے یہ مقابلہ جیت لیا ورڈ کپ دوزہ تیس کا یہ زبردست طریقے سے مقابلہ تھا بھارت کا پہلا مقابلہ تھا اور جیت کر وہ آپس زبردست طریقے سے پروفومنس کرنے کے لئے پھر سے تیار